نیند اچھاٹ ہو جانے کا علاج نیند اچھاٹ ہونے کے معاملات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جہاں کہیں بھی انسان کو ٹینشن ہو جاتی ہے یا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نیند ختم ہو جاتی بعض لوگوں کو کئی کئی مہینے نیند نہیں آتی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں انہیں نیند آتی ہے ورنہ نیند اچھاٹ ہو جاتی ہے تو نیند کے اچھاٹ ہو جانے کا یہ علاج ہے کہ انسان اللہ کی پناہ مانگ لے تو اللہ کی پناہ مانگنی ہے کس کس سے ایک تو اللہ کے غزب سے اس کے بندوں کے شر سے پھر اسی طرح سے شیطان کے وسوسوں سے حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں اور انسان اگر سونے سے پہلے ایسے کسی ایک وسوسے میں مبتلا ہو جائے تو سم ٹائمز کافی دیر تک اسے نیند نہیں آتی تو آپ آزما کر دیکھئے کہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ کی پناہ کہ کسی اور چیز کی انسان کو ضرورت نہیں رہ جاتی لیکن یقین کرنے والوں کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اور بے یقینی کی وجہ سے انسانوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا تو یہ دعایی الفاظ ہیں حضرت عمر بن شویب اپنے والد اور وہ اپنے دادا عبداللہ ابن عمر بن آس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو گھبرات کے لیے یہ کلمات سکھائے تھے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من غزبہی وشر عبادہی ومن حمزات الشیاطینی و این یحضرون کلمات کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس کے غصے سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے شیطانوں کے میرے پاس آنے سے عبداللہ ابن عمر اپنے صاحبزادوں میں سے جو عقل و شعور کی حد تک پہنچے ان کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے اور جو ہوشیار نہ ہوتے اس کے گلے میں یہ دعا تحریر فرما کر لٹکا دیا کرتے تھے ابو دعوت کی روایت ہے تین آزار آٹھ سو تیرانوے نمبر پر جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جن مسائل میں انسان مبتلا ہوتا ہے ان مسائل کا رخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اسی بات کا پتا چلتا ہے